اسلام علیکم دوستو آج ہم آپ کو ایک الگ جگہ کا دکھانے جا رہے ہیں ہنگو کے جانبے اس وقت ہم بڑھ رہے ہیں آسف بھائی ہمارے ساتھ ہیں اور انچاللہ بھی ہم بلکل ہنگو کے بلکل پیک پہ جو ہنگو ہے اس جگہ پہ ہم جا رہے ہیں اور اس ویڈیو کیلئے میں ہم آپ کو ننگی غٹ اور ہاردس دکھائیں گے پیچھے ویو پائنٹ تھار روندو اس وقت ہم ننگی غٹ میں پہنچے ہیں ہم جا رہے ہیں ہنگو کے جانب اور یہ ننگی غٹ کا خوبصورت جگہ یہاں کے راستے آپ دیکھ سکتے ہیں دل فریب اور قدرتی نیچرلی بیوٹی یہاں کا اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سب نیچرلی بیوٹی اور اس کا ہر طرف سر سب دشاداب ہوئے ہیں اور اس وقت ہم ننگو کے جانب پڑھتے ہیں یہاں خوبصورت ہے کہ چٹان ہے دیکھیں یہاں پہ کندوم بھی کاش کی جاتی ہے اور کندوم ایٹی پرسن یہاں پہ پک چکے ہیں اور اس کے علاوہ یہاں پہ مختلف بھروٹس جیسے کی خوبانی ہے اور اس نے دکوں کی کہ یہاں شوہایا ہے اور کندوم بھی کام는지 یہاں پہ میں long�� رہا کنچ میں لے نہاں غین سکتے ہیں اس کے جاتے ہیں اور یہ یہاں پہ ہم HD دشادے ہیں اور یہاں پہ آپ دیکھیں واپس ڈیورنری بیوٹی ہے یہاں پہ باعز آپ içinde پڑھیں بغیرہ بھی رکھتے ہیں اور مندی پہ گوڑوں پہ وہاں پہ اچھا سا بہت بہت بڑا فلو گرونڈ ہے یہ دیکھئے چٹان کو حسرت نظارہ ہے کہ آلو بھی ہاں پہ کاش کی جاتی ہے یہ آلو دیکھتے ہیں یہ دیکھئے گدے ہاں پہ یہ نام ہے یہ گدے کا بچہ اور گڑا تو یہ آم نے دیکھا کہ یہاں پہ گدے جو ہیں یہ اسپیشلی یہاں پہ کیونکہ اوپر جنگل سے لکڑی لانے کے لئے بالخصوص اور سامان وغیرہ آگے پیچھے لے جانے کے لئے یہاں پہ رکھتے ہیں اور روڑ کی حالت آپ دیکھ سکتے ہیں کچھی ہے اور جس کی وجہ سے ہمیں تھوڑا سفل کر چلنا پڑتا ہے یہ خوبصورت نظارہ دیکھئے موسیقی موسیقی آسفا ہی کیا کہیں گے یہاں کیا کہیں گے موسیقی موسیقی ہی چھوڑا یہاں سے یہاں سے نکلا ہے میں جو گلاز کرکے ہردس کے بعد ہردس ہردس کے بعد ہنگو اس پر ہمارے جو سفر جاری ہو ہنگو جنگل میں کیونکہ وہاں پر آج ایک کامیہ سٹڈن کی جانے سے وہاں پر ہمیں انوائیڈ کیا گیا ہے تو یہاں کے فکرتی دیکھ کر ہم بیتاف ہو گیا کہ یہاں کے ایک ویڈیو نکال ہوں اور سہرہ بھائی کو اسے ہم نے رکیس کیا کہ یہاں کے ایک ویڈیو نکالے اور تاکہ ناظرین بھی یہاں دیکھ سکے اور آپ لوگی اگر یہاں کو مجید کرنا چاہے تو مجید کر سکے ہیں سیاہ حضرات سیاہ حضرات سے بھی ہمارا ہے کوزاری سے کی اس جگہ کی طرف بھی روح کریں یہ ڈمپناچ مین بازار سے مینڈی کی طرف آتے ہیں تقریباً آدھا گھنٹہ گھنٹے سفر جنڈے کے بعد آپ انگو ٹاپ تک مہت جائیں گے یہ سورہ بھائی آپ کچھ گئے بہت شکریہ آسف بھائی اور بلکل آسف بھائی نے بلکل درست فرمایا یہاں کے نیچرلی بیوٹی ہے اور میرے خیال میں کسی نے یہاں ہنگو ٹاپ تک کسی نے کفریش نہیں دیا تو انشاءاللہ ہم ہنگو ٹاپ تک جائیں گے اور وہاں کے مختلف وہاں ہمارے دیسی چیزیں ہمیں دیکھنے کو ملیں گے کیونکہ دیاتی ایریا ہے تو وہاں تھوار سے زیادہ ہمیں مختلف وہاں پہ چیزیں دیکھنے کو ملیں گے اور آج ہمیں جیسے کہ آسف بھائی نے بتایا کی آئی ایس او جو یہاں کے جو نوجوان ہیں آئی ایس او کے یہاں کے انہوں نے یہاں پہ سکوٹنگ کیم رکھا ہے تو اس حوالے سے ہمیں کوریش کے لئے دعوت دی تھی جیسے کہ آسف بھائی نے بتایا یہاں راستے دیکھ کے ہم ہیران ہے کہ یہاں پہ نیچرلی بیوٹی ہے مختلف شیپس کے اور مجھے تو یہاں پہ الگ الگ شیپس کے بہت سے یہاں پہ چٹان دکھائی دیتے ہیں یہاں کے پہاڑوں کو دیکھیں مجھے حشمت کمال کا وہی شیر یاد آتا ہے کہ پہاڑی زلزلے چاروں طرف اور بیچ میں ہم ہیں پہاڑی زلزلے چاروں طرف اور بیچ میں ہم ہیں مثالِ گوہرِ نایاب کہ ہم پتھر میں رہتے ہیں کمال کی شاعری ہے اللہ تعالی حشمت کمال کو اسلامت رکھے پاپ بلدستان کے بہت بڑے شاعر ہے اور اس طرح جو یہاں کے خوبصورتی ہے آپ اگر ان کے شاعری میں جائیں گے تو اس نے آپ نے جانا شاعری کے انداز میں ہمارے یہاں کے نیچرل بیوٹی کو ڈیفائن کیا ہے حشمت کمال ہمارے یہاں کے بہت بڑے شاعر ہے آپ ان کو نیٹ پہ بھی سرچ کر سکتے ہیں ان کے مختلف کتاب بھی ہے آپ ان کے شاعری سے بھی پھر واقفیت ہوں گے یہ دیکھئے خوبصورت یہاں کے پہلا فیلیز دیکھئے یہاں پہ ہاردس روندو میں پہنچ گئے ہیں اور یہاں کے آپ نظارے دیکھ سکتے ہیں خوبصورت یہاں کا نظارہ ہے یہاں محلہ ہے اور یہاں کچھا کچھا ہے کچھا آبالی ہے اس کی وجہ ہے کہ مین مارکٹ سے بازار سے بہت دی ہے مجیریل دانے میں بشواری ہوتے ہیں اس کی وجہ سے آدمی تک یہاں پر کچھا آبالی ہے بیس دلے کے خودرتی نیامت سے مالا مال ہے ہر طرف سرسابوس ہریالی دلترے مناظر اور خودرتی اب ہی ہمارا ہر طرف ہر طرف کیاری ہے کیونکہ ہمارا مقصد ہے یہاں پہ موسن ہے ان کو آپ تک پہنچانوں پترش کروں آپ بھی یہاں کے سیر کریں اور یہاں کے خودرتی جو نیامتیں ہیں یہاں پہ ایسا باعث ہمارا ملاقات ہوتا جی ایسا باعث یہاں سے آگے کا راستہ کیسے دھوڑا ہمیں گائیڈ کریں بسم اللہ الرحمن انشاءاللہ یہاں سے آگے تاریبان گھنٹے کا سفر ہے کافی دور ہے اور کھٹن راستہ ہے انشاءاللہ ہمارے دوستوں مخلی سوڑس کے ساتھ ہی کل رہے ہیں دعائے کی وقت ہوں جائے گا بہت شکریہ ہمیں گلکت پلدستان کے لیول ہر جگہ پہ آواز اٹھاتے ہیں ہمیں ان کے بہت ہی جائے موسیقی 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 کی گئی ہے اور یہ گرین اینڈ گرین نظر آ رہے ہمیں اور یہاں کے بیوٹی کے ساتھ یہاں کے لوگوں کا بھی ایک نیچرل ایک جو ان کے بیوٹی یہ ہے کہ اس نے اخلاق ان کے پاس ہے اور ان کے اندر جہنا ایک محبت بڑی جہنا محبت بری ہوئی ہے ہر ایک کے اندر اور ہمیں ہم نے دیکھا کہ راستے میں آتے وقت لوگ بہت ہمیں عزت دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سر دوہ کرتے کہ اللہ تعالیٰ ان سب کو جہنا خوش شک ہے آباد رکھے یہ خود ضرورت نظارہ ہارتا سنوڑ گی